اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امیدان احمد اسرائیل اور فلسطین کے حالات ناظرین پہلے جیسے نہیں رہے ہیں جو بات ان کے آپ یہ سمجھئے کہ گلی محلوں میں تھی جو بات دہاتوں میں تھی شہروں کے اندر تھی اب وہ بات عالمی سطح پر آتی جا رہی ہے اور جو حملوں کی شدت ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے جو پلاننگ ہے خاص طور پر جو پلاننگ ہے اس کے بہت زیادہ امپیکٹ نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو نتائج ہیں آنے والے دنوں میں وہ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ جو اس وقت منصوبہ بندی اس طرح عیل کر رہا ہے وہ منصوبہ بندی کوئی چھوٹے پیمانے پر نہیں بلکہ بہت بڑے پیمانے پر اور میں نے آپ کو اس پر کئی ویڈیوز کی ہیں اور کئی ایویڈنسیز آپ کو بتایا ہے اور جو جو ایویڈنسیز جو جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ بات ویسے ہی درست ثابت ہوئی جو کہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارے جو انیلیسز ہیں وہ کافی حد تک درست ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہیں اب ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہے تو اس کے فورن بعد آپ کو یہ ویڈیو بھی دیکھنے کو مل گئی کہ اسرائیل نے ریبورٹس لگا دیا اور میں اس پر ویڈیو کی تھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ ریبورٹس لگا دیا یہ غزہ کے اردگرد اور ساری کے ساری جو فوکس ہے وہ فلسطین سے اٹھا کر غزہ منتقل کر دیا اب اس کے ایسے ریبورٹس لگایا ہیں جس کے اندر مشین گنز ہیں ان مشین گنز سے کیا کرتے ہیں وہ حملہ کرتے ہیں اور جب حملہ کرتے ہیں تو حالات کو پہلے سے زیادہ یعنی کہ وہ اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر اسرائیلی فوجی تو موجود نہیں ہے گن وہ ریبورٹ موجود اور پچھے زیادہ کے کنٹرول کرتے ہیں ان کی جان بھی بچ جاتی ہے اگر حماس حملہ کرے زیادہ زیادہ مالی نقصان ہوتا ہے اب ناظرین یہ پلاننگ وہ آپ کو بتا ہے وہ لانچ کر چکے اور اس کے ساتھ انہوں نے غزہ کو فوکس کیا ہوا تھا یہ خصہ بلکہ یوں سمجھیں غزہ کو فوکس کیا ہوا نہیں تھا غزہ کو فوکس کیا ہوا ہے لیکن اس کے تو جواب ہے ناظرین وہ دیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس جواب کے لیے آپ کو پتا ہے کہ حماس اکیلی کافی نہیں ہے اور بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ فلسطین میں جا کر لڑنا چاہتی ہیں جو جہاد کرنا چاہتی ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی جان کی بازی بھی دینا چاہتی ہیں بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں لیکن جہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین کے اندر جا کر کاروائی کرنا کیا ممکن ہو سکے گا وہاں تک پہنچنا کیسے ممکن ہو سکے گا اس کے لیے کون سا بارڈر استعمال ہوگا اور کس طرح کی وہاں پر فسیلٹی استعمال ہوگی یہ سب چیزیں بہت بڑا کوئشن مہاک ہیں جو لوگ جنگی معاملات کو دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ معاملہ سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی انہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو پلان کیا جاتا ہے ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور آخری لمحے تک اس معاملے پر نظر رکھی جاتی ہے کہ ہم نے اس میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے یہ سب چیزیں تو ناظرین آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا رکھی ہیں کہ انٹرنیشنلی بہت سے جو لوگ ہیں وہ ہم آج کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسرائیلی حکومت ہے اس کے غزب اس کا جو ظلم ہے اس کا جو جواب دینے کے لیے اب کون سامنے آ رہا ہے ہماس تو اپنے کاروائی جتنی اس کے سامنے اب اس کے بس میں ہے وہ کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے کبھی بیلونز کے اٹیک کرتی ہے وہ کبھی جو مشین گنز ہیں ان سے اٹیک کر دیتی ہے کبھی وہ کیمیکل سے اٹیک کر دیتی ہے کبھی وہ سرنگوں کو استعمال کر کے اسرائیل میں گھستے ہیں کاروائی کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں یعنی کہ اس طرح کی بہت سی کاروائی ہیں تو ہماس کر رہی ہے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی یعنی کہ یہاں تک جو معاملہ ہے وہ کسی بھی طرح سے آگے نہیں بڑھے گا بلکہ یہ سمجھئے کہ معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے اور بھی ممالک اور بھی تنظیموں کا بیچ میں شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ کچھ تنظیموں کا شامل ہونا ضروری ہے اور کچھ تنظیموں کا بھی سمجھئے کہ سولو فلائٹ دینا بھی ضروری ہے کہ وہ اکیلی اپنی ایک سٹیٹیجی بنائیں اور فلسطین کے اندر اسرائیلی کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا جائے ایک جنگ کا آغاز کیا جائے تاکہ جو آنے والے دن ہے ان میں حماس کی جو طاقت ہے وہ مضبوط ہو سکے یعنی کہ وہ اپنا ہے کہ نیا راستہ بنائیں اور اس نیا راستہ کو اچیومنٹ کے بعد وہ حماس کے ساتھ شامل ہو اس طرح کی بہت سی پرپوزل دی جا رہی ہیں اور بہت سے ممالک بہت سی تنظیمیں دنیا کے اس پر کام بھی کر رہی ہیں لیکن دین میں رکھیے گا ناظرین اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ تنظیم ہے میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ خبر دیکھئے خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے اس کو ذرا گوھر سے پڑھئے گا خبر کہتی ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکٹری جنرل اب یہ جہاد اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ فلسطین کے اندر کام کرتی ہے یہ حماس کے علاوہ ہے یہ جہاد اسلامی ہے جو فلسطین کے اندر کام کرتی ہے اس کے سیکٹری جنرل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے سیکرٹی جنرل نے دیگر ملکوں سے فلسطین میں اسلحے کی منتقلی کی خبروں کو مصرد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران غاسب یہودی حکومت کے خلاف استعمال کیے جانے والے بیشتر ہتھیار خود اپنے بنائے ہوئے ہیں نہ دیں یہاں پہ نہ رکیے گا اور اس بات کو درہا سمجھئے گا یعنی کہ اس وقت الزام لگایا جا رہا ہے کہ فلسطین کے اندر جو ہتھیار ہیں وہ بیرون ملک سے لاکر یہاں پہ دہشت گردی کی جا رہی ہے جتنے بھی اتھیار تیار ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر ہی تیار ہو رہے ہیں اور ہمیں یہی پر تیار کر کے اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اس پر حملے کرتے ہیں آگے ناظرین بات جاں پر ختم نہیں ہوتی ان کا جو نام ہے وہ ہے زیادل نخالہ یہ کہتے ہیں کہ زیادل نخالہ نے سیف القدس جنگی کاروئیوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ اس بات کا موجب بنی ہے کہ غاسب یہودی حکومت اب غزہ کو جاریت کا نشانہی بنانے کے بارے میں ہزار بار سوچے گی اب دیکھیں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہودی حکومت ہزار بار سوچے گی اب فلسطین پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی ایک نئی سادش ہے کہ اس کو بھی دہشتگردی کے زمرے میں ڈالا جائے جو مظلوم فلسطینی ہے ان پر یہ الزام لگایا جائے کہ یہ جی سمگل کرتے ہیں ہتھیاروں کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے یعنی کہ اس وقت کیونکہ ایران کے اوپر پابندی ہٹ رہی ہے ہماس کو ریلیکسیشنز مل رہی ہے تو وہ ایک طرح کا پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے ہماس اور ایران کے اوپر فلسطینیوں پر الزام لگا رہے ہیں فلسطینیوں پر الزام لگانے کا مطلب ہے کہ ہماس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یہاں پر سمگلنگ کرتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے اسلحہ لے کر آتے ہیں اور یہاں پر اسلحہ لاکر وہ اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی جب اسرائیل جو ہے وہ ہماس پر حملے کرتا ہے فلسطین پر حملے کرتا ہے تو وہ اپنے کاؤنٹر میں جواب کیوں نہ دیں کیوں وہ آپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار نہ بنیں کیوں وہ ہتھیار کو سمگل نہ کریں میں سمجھنا ہوں کہ ہتھیار کو جو سمگل کرنا بھی جائز حق ہے کیونکہ جنگ میں تو سب جائز ہے یہودی تو جنگ کے اندر بچوں اور عورتوں کا خیال نہیں رکھ رہے بڑوں کا خیال نہیں رکھ رہے اور ہماس پر پبندیہ فلسطینی عمر یہ پبندیہ کہ تم ہتھیار بھی نہ مگوا سکو یعنی کہ ہم ظلم کرتے ہیں اور تم ظلم سہتے رہو اور تم افتق نہیں کر رہو اور تم اس کا ریپلائی بھی نہ کرو اس کا رییکشن بھی نہ دو یہ کیسی بات ہوگی ناظرین آپ دیکھیں کہ اس طرح کا الزام لگانا بھی کس طرح کی بیواکوفی سے کام نہیں ہے کہ بھئی ایک طرف جنگ لگی ہوئی ہے تم قبضہ کرنا چاہ رہے اور دوسری طرف تم کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے خلافیتوں نے ہتھیار مگوا لیے اور ان ممالی کے اوپر جو لانت ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے بھئی اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے کہ کیوں غلط ہے کس طرح سے غلط ہے اگر ہماس نے ہتھیار مگوا لیے اگر فلسطین نے ہتھیار مگوا لیے اچھا الٹا یہ کہ اس طرح پریشر بیلٹ اپ کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ وہ آپ کو بتا کہ ہماس جو ہے پولٹی کے لیے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے تو ان کو صفائیہ دینی پڑ رہی ہیں یعنی کہ جہاد اسلامی جہاد اسلامی نے کہا ہے کہ ہم صفائیہ دے رہے ہیں کہ ہم سے غلطی یعنی کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے بلکہ ہم یہاں پر تیار کر رہے ہیں اس طرح کی صفائیہ دینی پڑ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صفائیہ بھی نہیں دی جانی چاہیے بلکہ ڈنکے کے شور پر بات کی جانی تھی کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے اور جو ظلم ہے اس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں اور جب ہم جہاد کریں گے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کوئی بھی ہتھیار کیسے منگوانا پڑا تو ہم منگوا سکتے ہیں اب ناظر آخر بھی خبر پڑھ لی جی اس لیے اس نے کہا ہے کہ اسرائیل جن میں رکھے کہ اس کو باری جاریت کا جو ہے ان کے قیمت جکانی پڑے گی انہوں نے کہا کہ ایرل شیرون کے زمانے کا وہ دور اب گزر چکا ہے کہ جب وہ چاہتا غزہ پر حملہ کر دیتا تھا ایرل شیرون ناظرین جب بھی بہت ظالم حکمران تھا اسرائیل کا جس نے فلسطینوں پر ظلم کیا تو جو اس وقت جیاد النکالہ نے کہا ہے کہ اس کے ظلم کا دورہ وہ ختم ہو چکا ہے اب ہم بتائیں گے کہ فلسطین کو ازاد کیسے کروانا ہے اور اسرائیل پر ظلم جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اور ان غاسب یہودیوں سے اسرائیل کو فلسطین کو ازاد کروا کے دم لیں گے ناظرین کمنٹ سیکشن پر رائے دیدی جیگا چینل کا خیال رکھی گا اللہ حافظ